رمضان کے مہینے میں امام علی علیہ السلام گھر کی طرف جا رہے تھے آپ کے ساتھ چند آپ کے چاہنے والے بھی موجود تھے جیسے ہی آپ کا گزر قبرستان سے ہوا تو قبروں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے آپ ایک قبر پہ رک گئے تو آپ کے ایک چاہنے والے نے پوچھا یا علی آپ ان قبروں کو اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا یہ مرے ہوئے لوگ جو اس وقت برزخ میں ہیں چیخ کے زندہ لوگوں کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا یا علی کیا کہنا چاہتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مرے ہوئے لوگ زندہ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے لوگو اس مہینے کی قدر کرو اس میں ایک نیکی کا ثواب ستر نیکیوں کے پرابر ہے اس مہینے کو اس طرح نہ گوانا جس طرح ہم نے اپنی زندگی میں گوا دیا ان قریب تم بھی ہماری طرح برزخ میں رہو گے مر جاؤ گے پھر ایک ایک نیکی کے لئے ترسو گے جس طرح آج ہم ترس رہے ہیں کاش ہمیں پھر سے وہ موقع ملے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر سکیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک قبر میں ہر ایک مرا ہوا انسان اپنے عزیز و اقارب سے کہتا ہے کہ کاش کوئی ہمارا عزیز کوئی نیکی کر کے ہمیں ہدیعہ کر دے اے لوگو اگر رمضان کی قدر جیسے یہ مرے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں ویسے یہ زندہ انسان سمجھ لیں تو سارے لوگ سب کام چھوڑ کے صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں